ہلو گائز بیلکم بیک ٹو آمی چینل پیٹری تو آگے ہم مامو کا گھر پارٹ ٹو میں تو ہم آج کرائیں گے آپ کو اپنے مامو کے گھر کے کبوتروں کا شوق تو یہ میرے مامو کے بیٹے ہیں میرے کزن جو آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کون سا کبوتر کیا ہے کون سا ہے تو بھائی یہ کون سا کبوتر ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں ہمارے پاس کولڈن کبوتر ہے کولڈن کبوتر ہے اس کی آگ دکھائیے گا اور اس کے پلے شلے سے یہ ہم نے کٹا ہوا ہے تو اس کبوتر کی خاصیت کیا ہے اس کبوتر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس صبح چھے سے شام چھے بجے تک اڑا ہوا ہے اڑا ہوا ہے اس کے پچے بھی آٹھ دس گھنڈے آرام سے اڑتے ہیں اس کے پلے ہم نے گولڈن مادی لگائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو شوک کرائیں گے تو بھائی یہ کون سا کبوتر ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں یہ جو پہلے گولڈن کو بوتر دکھائی ہے اس کی مادہ ہے چیک کریں کی آنکھ کا شوک کریں اس کا کلر چیک کریں یہ اس کے پلے ہمیں شوک کریں تو بھائی بیسی کے لیے آپ کے پاس کون کون سی نسل کے کبوتر ہے ہمارے پاس کون ساکھیں بھی ہیں ہیرا لال بھی ہیں ہیرا لال بھی ہیں تو یہ ان کا بریڈنگ سائٹ اپ ہے اس کے اندر یہ اپنے کبودروں سے بریڈ کرواتے ہیں اس کا بھی اندر سے شوک کروائیں گے تو چلیں بھائی ہمیں اپنے دو چار نسلوں کے شوک کرواتے ہیں جو انسی آپ کے پاس سب سے بہترین یا سب سے اچھی نسلیں ہیں سب سے پہلے دنگی ہے ہمارے باست کالا کبودر کالا کبودر یہ لال بندوالوں سے کالا بنا ہوا ہے یہ اب نہیں ملتے بہت کام لوگوں کا پاس ہیں شوک کریں اس کی آنکھا اور اس کے اورپی کالٹی ہے پر دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پر کیسے ہیں تو ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے اس نسل میں کیا خاصیت ہوتی ہے اس کے بچے گھر آتے ہیں کبھی دایا نہیں ہو اس کا بچے تو آپ کے پاس ایک کبودر ہے جو ہر بازی میں ہی اڑا ہے تقریبا اس کا بھی ہم شوک کریں گے آپ کو شوک کرواتا ہوں آپ کو پہلے ہی ہمارے بات چیک کریں فروز پوری پیور فروز پوری کبودر ہے پیور فروز پوری بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ نسل پڑی رہی ہے بھی اس حالت میں چیک کریں ماشاءاللہ شوک کریں گے کلر چیک کریں کبودر گا یہ ہے وہ کبودر ہے ہمارے بات ہر بازی پر اڑا ہوگا ہے اس کے بارے میں بتائیں اس کی سٹوڑی تھوڑی بتا دیں یہ جیسے گم گیا تھا آپ کے پاس سے اور کیسے آیا واپس یہ نا ہم نے ایک اورنمنٹ اٹھایا تھا اس میں یہ نا آگئی تھی دوپان آگیا تھا اس میں یہ چلا گیا تھا ایک سال کے بعد ہمیں گلے میں ملا گلہ مطلب دوپان دوپان جو ہوتی ہے ہمارے گلے ہی کہتے ہیں دوپان ہے ادھر سے ہی ہمیں ملا تو ہم نے شکر کیا کہ ہمیں گلے مل گیا ہمارا تو کتے پیسوں میں ملا دوبارہ یہ پھر اوٹ کر رہا اس کی اڑان ہے چار پانچ بہے تک یہ نہیں ہے سات بہے بیٹھے گا یہ بہت جاتا ہے چائے گرمی ہو چائے سردی ہو اس کی اڑان ہے اور موسم میں یہ ہی ہے کب نہ اس نے کم کی ہے نہ زیادہ کی چلیں پھر ہم ان سب کے بچوں کا شکر آ دیتے ہیں چلیں آئے چلیں آئے چلیں آئے یہ بچے نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آپ نے فروز پوری کبوتا دیکھا تھا یہ اس کی پٹھی ہیں ہمارے پاس اور یہ بھی بچے نکلے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بچے ہیں مادہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بھی اس کا بھی بچہ نکلا ہوئی ہے شوکر باتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سرحے جو ان کے بچے نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو گولڈن جوڑا آپ نے دیکھا تھا نا پیر یہ اس کے بچے ہیں اور یہ ہمارے پاس کمکدر جوڑا ہے اس کا شوک کریں اور کمینڈر میں ضرور بتائیں کیسے آئیے تو امید ہے آپ کو یہ شوک بغیرہ پسند آیا گا اگر کوئی گلتی خطا ہم سے بھی وہ تو ماف کیجئے گا تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویلوگ میں جزاک اللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویلوگ میں جزاک اللہ